موسیقی یہ خوبصورت ہیرے گیتانجلی جمس کی ملکیت ہے ہیرے کی کٹنگ پالشنگ جویلوی وغیرہ کا دھندہ کرنے والی ہندوستان کے سب سے بڑی کمپنیوں میں سے ایک اس کے مالک میہل چوکسی کے دادا ساؤٹ افریقہ کے کسی خان سے خود ان ہیروں کو چنے تھے بہت ست سال سے یہ ہیرے چوکسی پریوار کی دھرور ہے آج پہلی بار ان بیش قیمتی ہیروں کی پبلک ایگزیبیشن کی جا رہی ہے مگر اونلی بائی انویٹیشن آخرین سکھاس ہیروں کو دیکھنے کے لیے آنس جیسے خاص لوگوں کی ضرورت ہے مگر اونلی بائی و بائی ای بہیٹیشن اس کے تولے سے ماشی رہی ہے ڈے بھی شرائکس لوگ گفت آپ کر دیجئے کیا لے گے چیک یا کار ویلکم مسٹر بابی بمباتا آپ کا سنس آف یومر تو کمال کا ہے ویسے ان ہیروں کی قیمت ساو کروڑ ہے قیمت ہیروں کی نہیں پسند کی ہوگی ہے اور انہیں ہیڈائمنٹ پسند ہیں ان ہیرو کے مالک مسٹر چوکسی کے مینجر مسٹر سمپت یہاں موجود ہیں آپ ملنا چاہیں گے لیکن وہ ایک کہاوت ہے نا کہ اللہ مہربان تو گذہا پیزوان تو آپ ڈائیمنٹس کے لئے ملنا ہے تو ملنا ہے ملنے گے آپ کے مسٹر کہنا مطلب ہیں مسٹر سمپت مسٹر بومبارٹا چیئر مین اور مینجنگ ڈیریکٹر ٹرائیکارن گروپ بیس ہزار کروڑ کمپنی کے مالک ایم سوری اکیس ہزار کروڑ کمپنی کے مالک اور سب سے تیز گروپ آئی لیوو ٹوگیدر مجھے آپ سے مل کر بڑی خوش ہی ہوئی کیوں نہیں میرا مطلب ہے کہ نہ ماں آپ کا کوئی دوست سمبندی ہوں نہ کوئی فلم سٹار ہوں نہ آپ کے نام کوئی زیادات چھوڑی ہے پھر آپ مجھے مل کر اتنے خوش کیوں ہیں ریلی مسٹر بومبارٹا آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے آرٹ کلیکشن کا بھی سنا ہے بڑی تمنا ہے دیکھنے کی تمنا ہے اتنی بڑی ہونی چاہیے جو آپ کے جیب میں فٹ ہو سکے مسٹر آپ اپنے باس سے بات کیجئے سو کروڑ آپ کے ہیروں کی قیمت اور سو کروڑ ہماری پسند کی دو سو کروڑ اینی ٹائم یہ ہیرے صرف ہیرے نہیں یہ گیتانجلی گروپ اور چوکسی پریوار کی عزت بھی ہیں کمت صحیح مل جائے تو ملک پک چاہتے ہیں یہ تو آخر ہیرے ہیں آپ مسٹر چوکسی سے بات کیجئے چوکسی صاحب اسے کسی کیمت پر نہیں بیچیں گے اتنے سالوں میں اتنے اوفر آئے دو بیس شیئرز سکیز می نو ایکسکیز یہ ہے مسٹر کا لی آؤٹ یہاں تین سیکیورٹی کور ہے بیلدن کے باہد چار کیامرے ایدھر اور چار کیامرے اوڈھر یہ ہے مسٹر کا ایکزیبیشن سینٹر جہاں ہیرے ہیں یہاں پہ لیزر بیمز کا سیکیورٹی کور ہے اگر ایک بھی لیزر بیم ٹوچ جائے تو یہاں سے لے کے پولیس سٹیشن تک سبھی علام بچنے لگیں گے گھر 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 گھرپتی بیسرجن کے آخری دن جب میوزیوم بند ہوگا پر گارٹس باہر ہوں ہائی لب اسی لئے مجھے یہ دھارمی تیوہار اتنے پسند ہے یار گھر گھر شیئر نائس اور پھر ہیرو کی سنجیبنی تک پہنچنے کے لیے ہمیں ایک حنمان بھی لیائیں گے رائے گوہے میرے پاس ہیرو کی سنجیبنی تک پہنچنے کے لیے دورا ہیرو کی سنجیبنی تک پہنچنے کے لیے رانجید رانجید بے پہنچنے کے لیے مینے ہیرو کی پہنچنے کے لیے بے پہنچنے کے لیے سب ہمیں گوہر ہم ایرو کی سنجیبنی تک پہنچنے کے لیے بے پھر کسییی دیارہ بے پہنچنے کے لیے بے درد نینجا گرر توڑا 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 چوری تک کا پلان ان کا اور چوری کے بعد ہمارا وہ ہیرے نکالنے کے بعد میں وی جی سٹیشن پہنچا ہوں گی اور وہاں پہ لوکر نمبر آٹھ میں ہیرے ڈال کر تمہارے پوسٹ باکس میں ڈال کر گی اور اسی رات کو میں فلائٹ پکڑ کر ہانگ کانگ چلی جاؤں گی اور تم اگلے دن سیم کی بورٹ سے نکھا جانا ہیرے لے گی نو پولیس نو کسٹمز اور بھائی جب سو کروڑ کے ہیرے جیب میں ہو تو دنیا بہت بڑی جگہ ہوتی ہے چھپنے کے لیے دیدی ٹھیک کیا یہ ہو کیا ٹھیک کیا ٹھیک کیا ٹھیک رحی ٹھیک فato ٹھیک چکتے ٹھیک ہٹ موسیقی 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 مجھے 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 ایو مجھے 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 م Grand موسیقی 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 مممممم یہ جابی رہی جا کامال لیٹھر بوکس نمبر پندر میں دال دینا اور سنو کسی کو پتانا نو 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 ایر یہ تو رہونا ہوگا بچ گیا بچ گیا بچ گیا بچ گیا کسی بچ گیا بچ گیا بچ گیا یہ لیجے میڈام یہ میں نے آپ کا ادھا کام تو کر دیا انیس اٹھرہ ساتھرہ سولہ اور یہ پندرہ لو میڈام آپ کا کام پورا ہوا ہے اس مائی پلیس میں چلا جویری بجا رنجیت شاید اسے ہیروں کے بارے میں کچھ پتہ ہوگا اٹھا لوں ایک کام کرو اسے ایک انمیٹیشن کارڈ بیجو نمان ترن پر ترو پریہ کرن آپ کی معنی کمینی بہن نے جو ہمارے سو کروڑ کے ہیرے حضم کرنے کی کوشش کی ہے ہم پوری طرح سے یقین رکھتے ہیں کہ آپ ان ہیروں کی پوری جانکاری رکھتے ہیں تو اسی لئے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی معنی شخصیت ہمارے غریب خانے تک آئے تاکہ ہم آپ کا پورے معنی سممان کے ساتھ توشل کرسکیں آپ کیا سنسیرلی بابی بمبارڈا بابی بمبارڈا اور بہت اس باہر کوئی چاکو نہیں یہ آدمی ہمیں زندہ چاہیے فورچہی موسیقی 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 شیف اتنا سارا پیسہ کہاں سے لائیں گے دیدی سب ہو جائے گا تو کیوں فکر کرتی ہے سائٹ کا کمرہ کھالی کر دیا ہے کیوں دیدی کرائے پر دے دیں گے اس سے پیسے پورے ہو جائیں گے پورے تو نہیں اس مصیبت سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ تو ڈھوننا ہی پڑے گا باہر کا راستہ دکھائی دیا اوہ یہاں میں خود کو نظر نہیں آرہا باہر کا راستہ کیا نظر آئے گا اب اب بیٹر ہے ابے تو سرنگ خود رہے کی کوئاں ابے باہر جانا ہے نیچے نہیں ایک آتھ فٹ کی بات اور ہے باہر کی نشیلی آوان ایشروع ہو گئی ہے پہلی دھار کا مال اوہ لکٹر کوئی آ رہا ہے موں بند رکھنا اوہ کیا کر دیا اوہ اوہ دھنڈا اچھا ہے باہر نکل کر مندی ڈالنے کا ارادہ ہے سروے بھائی اس تصویر میں سے ہنومان جی کیا چمتکار دیکھاتے ہیں کیا پتا جے بجرنگ بلی توڑ دشمن کی نلی جے یہ کیا پڑھ رہے ہو یہ ہنومان چالیسہ ہنومان چالیسہ یہ انگریزی میں ہے وہ ہنومان جی لنکا جلا کر اسکیپ کر گئے تھے نا یہ تب کی کہانی ہے اور وہ بریسمند میں سیٹل ہو گئے تھے یہ راجہ اس طرح کونے میں کیوں پڑھا ہے ساس بھی نہیں لے رہا یہ رات بھر کے ہپواس اور پوجہ سے تھک گیا ہے یہ ابھی جگہتا ہوں سانس نہیں لے رہا کہیں نکل تو نہیں گیا اوہ راجہ اوہ وٹ لگتا ہے تم لوگوں کی اوپر والے سے ڈیریکٹ لائن لگ گئی ہے باقی کی سزا ماف ہو گئی ہے مر گئے کیا میرا مطلب ہمارے سارے پاپ اور کوکرم مر گئے سب پربو کی لیلہ ہے آپ ایسا کہیے ہمیں پانچ مند کا وقت دیجئے ہم دس مند میں آتے ہیں جلدی چلو راجہ راجہ اے راجہ راجہ واپس آ جا ابے تُو کہاں رہ گیا جیلر کی بیٹی پسند آگئی کیا وہ تیرا ڈپارٹمنٹ ہے اب بکواس بند کر وہ جلدی سے واپس آ ہماری سزا ماف ہو گئی ہے کیا سزا ماف تو پچھلے تین مہنے سے کیا جیلر کی قبر کھوڑ رہا تھا یہاں پہ ابے ہمارا ریلیز آرڈر آ گیا ہے اے یہاں ہمارا بارڈر آ گیا ہے میں تجھے مین گیٹ پہ ملتا ہوں تو جانا تو آ ابے بیوڑوں کے بادشاہ کبھی تو ہوش کی دبا کر وہ تو ہم مجبوری میں بھاگ رہے تھے اب سزا ہی ماف ہو گئی ہے تو پھر کیوں پنگا لینا چل باہر نکل یہ قسمت میرا مکنم اندر آ کھایا پیا کچھ نہیں اور گلاس تھوڑا بارہ نہ اس جیلر کی تو ان کپڑوں کا کیا حال بنا رکھا ہے دیکھا صاف نکل جاتے تو کوئی نہیں پوچھتا ہمارا مطلب صاف صفائی ہم لوگ صاف صفائی میں لگے تھے آپ نے اتنے پیار سے ہمیں یہاں رکھا ہے تو ہم کوٹری کو گندہ کیسے چھوڑ سکتے تھے دیکھو میرے ریکمینڈیشن سے تمہارے باقی کی سزا ماف ہو گئی ہے یہ کمال ہے ڈیسوزا صاحب ہاں سمجھ گیا کہ جب ہم باہر ہوتے ہیں تو کانور والے دھگیل کر ہم کو اندر کر دیتے ہیں نہیں ڈیسوزا صاحب لیکن جب ہم اندر ہوتے ہیں تو کانور والے دھگیل کر ہم کو باہر کر دیتے ہیں اب تو زندگی اور فوٹبال میں فرق سمجھ میں آنا بند ہو گیا ہے آ چھوڑ ناک میں دم کر رکھا ہے میرا پوہ نہیں ہے پی گئے ہوں گے بدلو بدلو تم لوگوں کو بدلنا ہوگا یہاں بدلے کے باہر تم لوگوں کو اپنے آپ کو بدلنا ہوگا ڈیسوزا صاحب ہم تب بدلیں گے جب یہاں سے جائیں گے تب نہ اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے سر کہ ہمارے پاس تو گھر جانے کا کرایا تک نہیں ہے تم لوگوں کو یہاں سے باہر نکالنے کے لیے کچھ بھی کروں گا ہاں مچ ہاں مچ ہاں مچ ہاں رہتے ہیں بینڈرہ بینکوک میں کہاں رہتا ہوں سائل سنگاپور دیکھ بزنس کلاس ٹکٹ رہنے دیتے ہیں ایکونمی چیز تیرے پندرہ پکٹ میرے پندرہ پکٹ بیس 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 و پندرہ سات سات سکسٹی تھالس سکسٹی تھالس پچپن بھی جنیں گے نکلو نکلو نیاں سے گلو ایڈونٹ وانٹو سی اپری فیسز اگر گلو پچپن سال کے لیے اندر کر دوں گا گلو اگر پولیس سٹیشن دے آس پاس دکھائی دے اندر لے ہوں گا اندر کر دوں گا تم کو شیٹی 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 کہ وہ دیکھتی چھٹی تھا نکلو وقت پہلے ہی تم نے اسے رکشہ بندن کے لیے پچھوا دیا اب اگر اس نے تمہیں یہ مارنے سے پہلے نہیں بتایا کہ سو کروڑ کے ہیرے کہاں چھپے ہوئے ہیں we have a problem I'm sorry it was a mistake mistake تو تم بھی ہو اپنے ماباں کی anyway make a choice bring it یا گا کرکٹ ہے گلپ کرکٹ ہے گلپ جویس مجھے بھی کرکٹ ہے گلپ کرکٹ 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 بب 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 تا مجھے کلین اس اپ تم کرن کو ٹھیک آنے لگاؤ شیٹی کو میں سمالتا ہوں باہر نکلتے ہی شروع ہو گیا ارے اندر جاتے بند بھی تو کر دیتا ہوں یار اریو تو ایسا کر تو بھی دو گھونٹ لگا لے تیری لائف میں بھی کلر آ جائے گا میری زندگی بلاک اینڈ وائیٹی اچھی ہے اور اب سن سنی میں دیکھئے جن دہاڑے کس طرح شاتر چور لے اوڑے سو کروڑ کی گیتان جلی ہیرے کیمرے گارڈ لیزر اور زبرتہ سیکریٹی کے باب جود سنسنی خیز وارداد پولیس کے پاس کوئی سراغ نہیں چوکسی پریوار کی سو کروڑ کی گیتان جلی ہیرے اس سمیں کہاں ہے یہ سو کروڑ میں کتنے زیرو ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں دندہ سالہ پولینڈ فائنل سو کروڑ نو کیا ہے زیرو سو کروڑ میں ایسا کچھ سوچنا پڑے گا جس سالہ بار بار اندر بار اندر بار کرتے کرتے دارو کا سواد بھول جاتا ہوں ابے تو دارو اور کنیا کے بارے میں سوچنا بند کرے گا تب ہی تو دماغ کو کچھ نیا سوجے گا یہ ڈابے پہ بیٹھ کے فائنسٹار کے خواب نہیں دیکھتے ارے ارادوں پہ تو کنگالی نہ رکھے رانہ صاحب ایسا نہیں ہو سکتا کی ایک اشارہ ہو اور سو گاڑیاں کھڑی ہو سامنے ارے کیا کوئی روکتا ہی نہیں ہے اس سے زیادہ اچھے تو ہم جیل میں دھے یاد اندر رکھ اندر رکھ میں بھی کہوں کہ گاڑی روک یوں نہیں رہی زیادہ گارو کا چلتا پھرٹا پوسٹر اوہ اوہ وہ دیکھ ایک لڑکی آ رہی ہے ارے تو ہاتھ یہ مینا ڈپارٹمنٹ ہے ہاتھ ہلووّ ڈپارٹمنٹ اوہ تو بھو تاراں در رکھ منہ ہے اپ اپ ایراڈ آہ ایرے 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 اہہ چککان مککان آجا آجا بہ رہی بہت آجا بہت کچھے ہاٹ تمامال ہو گیا بھئی رہی چلتی لگ گئی ہلوو کے طور پر کیا تو پر 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 اوہ می گوڈ بیوڈیفل اوہ یہ بہت ناٹ کٹ ہے جی ہمیں اتنی دے سے لفٹ اس لئے نہیں مل رہی تھی کیونکہ ہمیں آپ کا انتظار تھا ہمیں آپ کی گاڑی کا انتظار تھا جی علی آپ تو کسی کے بھی گھر کو سورگ بنا سکتی ہیں گھر میں رہنے والوں کو سورگ بنا سکتی ہیں کیا جی میرا مطلب آپ ہمیں کچھ دور تک لفٹ دے سکتی ہیں آپ کی بہت مہربانی ہوگی کہاں تک جائیں گے آپ جہاں تک آپ لے جائیں گی لیٹس گو شیٹی چلیے بیٹھئے یہاں کام بیٹھ رہا ہے پیچھے بیٹھو بیٹھوائے گا کیا میں پیچھے بیٹھو ٹھیک ہے تو آگے گاڑی چلا میں بیوٹیفل کے ساتھ پیچھے بیٹھتا ہوں کیا بودھ رہا ہے تو درائیور تو لگتا ہے وہ لگتی ہے کیا تو پیچھے بیٹھ اور پھر یہ حنوماں جی کی مورتی نہیں ہے خوبصورت لڑکی ہے خوبصورت لڑکی کے ساتھ کیسے پیشانا چاہیے یہ راجہ تم سے بیٹھر جانتا ہے آپ دیکھیں مجھے لگا کہ میری اور آپ کی ملاقات ہونے والی ہے پس کیا نام بتایا آپ نے میں نے اب تک نام نہیں بتایا اوہ مائی گاڈ ویسے اگر آپ اپنا نام بتاتی تو کیا بتاتی مونہ مونہ کتنا انگیویشول اور میٹھا نام ہے مونہ میں نے آج تک نہیں سنا آہ آپ لیں گی جی نہیں میں درائیب کرتے وقت نہیں پیتا میں بھی نہیں پیتا یہ تو آپ درائیب کر رہی تھی اس لئے تھوڑا تھوڑا انسپائر ہو گیا تھا آپ کے میرے خیالات کتنے ملتے ہیں آہ آہ آپ کہاں جا رہی ہیں میم ساتھ کہاں جا رہی ہیں مطلب میڈم کی گاڑی ہیں جہاں مرزی لے جائے آپ چلائے جی چلائے ہم یہاں رکھ کیوں گئے یہاں سے پیدا جانا ہے میرے پرتی یہی فارم ہاؤس میں رہتے ہیں آہ وانٹو پیک ہم آپ پرتی؟ گوڈ میریڈ ویمنہ سیف جا جا کے تو بھی مل لے ان کے ہسمنٹ سے آپ کیا کھو رہا ہے ابے ہوئے مجنو اور دیوداز کی اولاد وہ گئی ہم کیا گئی ہے ہسکے والی چال ابے جو چلی گئی ہے اسے چھوڑ جو چھوڑ گئی ہے اسے چلا مطلب یہی اوہو چاوی گاڑی ہرے میں اسے ایک بات بتاؤں میرے ٹائپ کی وہ تھی بھی نہیں ہاں اتنی دیر سے جانی تو چھوڑا رہا تھا نا تُو چلو ڈرائیور بامبیں چلتے ہیں جی میرے سار میں لیپٹ میں رکھ گاڑی دو اورڈر بھی لڑا ارے بات جا بھی ہے جی یہ دیڑیو کا سوچ ہے کہ سائرن کا سائرن کی ماں کا کچھے دیکھ تسرال والے آ رہے ہیں گاڑی تو ابھی ابھی چھوڑا ہی ہے اتنی جلدی پولیس پہنچ گئی یہ پولیس بہت پھوٹیلی ہو گئی ہے ہمیں ریٹائر ہو جانا چاہیے نہیں جی نہیں اسی کو تو کہتے ہیں نا بال منڈاتے ہی ہو لے گرے زیادہ مت بولنا اور ہیلو کہنا ہیلو 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 جی گاڑی آپ کی آئی ہے یہ گاڑی تو میری ماں کی ہے لیکن اس کی انسٹرولمنٹ میری نانی بھرتی ہے وہ رہنہ صاحب سر ان کا مطلب یہ ہے کہ یہ فیملی کار ہے فیملی کار لیکن ہوا کیا سر ہم تو گاڑی سپیڈ سے نہیں چلا رہے تھے اور پی بھی نہیں رہے تھے مجھے تو دارو کے نام سے ہی نہ پھرتا ہے نمبر پلیٹ بھی فرق ہے ایکشلی جنٹلمن ہمیں انفارمیشن ملی تھی کہ اسی موڈل کی ایک گاڑی ایک لڑکی ہائیوے سے لے کر جا رہی ہے اس گاڑی میں سمگلنگ کا مال ہے ہاں لڑکی تو دینا گاڑی میں کیوں رہنا صاحب اس کا مطلب ہے سار کہ ایسی ہی گاڑی میں اس لڑکی نے اتنی تیزی سے اوورٹیک کیا کہ ہمیں لگا ہم کھڑی گاڑی میں بیٹھے ہیں اس طرف گئی ہے سار ٹھیک ہے چلو جی چل دی چلو جی ساب ارے رانہ صاحب لڑکی کو پکڑواتے تو مال برامد ہوتا مال برامد ہوتا تو انفارمر والا انعام تو ملتا کم سے کم اوے ٹکن یہ دیکھو یہ دیکھو یہ کیا ہے اوے نکلی نمبر پلیٹ یہ کار بھی بھئی ہے وہ لڑکی بھی بھئی ہے جسے پولیس جھونڈ رہی ہے تو میں کیا فارسی میں بات کر رہا تھا میں بھی تو یہی کہہ رہا تھا چلو پولیس کو بلاتے ہیں ارے جب اکل بانٹ رہی تھی تب تم کیا دارو کے ٹھیکے پہ بیٹھے تھے رانہ صاحب رانہ صاحب کیا ہے پولیس کو کیا بتایا گا کہ گاڑی ہم نے چھرائی ہے مال گاڑی کے اندر ہے تو مال گاڑی کے اندر ہے تو تو اوہ 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 تو بھی تکن میں بھی تکن رو گاڑی کوئی نہیں ہے یہا جلوی چال کھول آوہ بڑی گرمی آرہی ڈککی سے جی مہاران لگتا بہت زیادہ مال ہے کیا ہوگا اس میں آپ کو لگتا ہے دگو جی اس میں ہیرے جوہرات فورن کرنسی کچھ بھی ہو سکتا ہے مطلب آپ کی بھمشیوانی ستے ہونے والی ہے مطلب اس کے بعد ہمارا فل فائنل ہو جائے گا اور پھر ہم دونوں ریچائر جو ہوگا آد 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 آ پانٹ لیں گے اور اس کے بعد شہر چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے آپ پنجاب چلا جانا کھیتی بڑی کرنے لیکن میں بینکک جاؤں گا جی مساج پالے کھولوں گا پندرہ بیس لڑکیوں کو رکھوں گا لیکن مساج میں کروں گا جی اوے ساری شیک چلی کے جمعہی اوے دال باد میں چکھنا پہلے پتی لی گا ٹکن تو کھول یہ کون لٹا ہوا ہے اوے اٹھو جی اوے رانا صاحب یہ اس تھسکے والی کا حسمنڈ ہے چھپکے لٹا ہوا ڈککی میں اوہ پائی صاحب پائی صاحب وہ کہی اٹھو اٹھو جی اٹھو جی پائی صاحب اے یہ تو بال نکل آئے اس کی اوہ یہ بال نہیں وگ ہے وگ ہاں تالے ٹکلے وگ کیوں پہنتے کیونکہ ان کے بال نہیں ہوتے یار بال نہیں ہوتے لے جی چابی ہے یہ وگ چابی سے لگاتے ہیں اوہ چابی یہ اس کے کرکی ہوگی مطلب وہ تھسکے والی پیچاری گھر کے باہر بیٹ کر رہی ہوگی ہاں پائی صاحب یہ آپ کی بی بی کے ساتھ شتا لی اوہ کیا ہوا مال ملا اوہ مال کو مار گولی بندہ نکل گیا باڈی چھوڑ گیا یہ تو لاش ہے یہ مردوں کی سمگلنگ کے لیے بھی پیسے ملتے ہیں ملتا ہوگا بڑا آیا بول رہا تھا آدھ 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 بانٹ لیں گے اب کیا بانٹ لیں گے گھنٹا راجہ یہ گنجے کی حالت تو دیکھ اتنی دھلائی ہوئی ہے کہ کپڑے ساف نہیں ہو لیکن پھر ضرور گئے ہیں یہ چابی اپنی کھوپڑی سے چپکا کے گھوم رہا تھا اس کا مطلب چابی کے دالے کے پیچھے بہت مال ہے اتنا مال کہ مرد کو مردہ ہونے میں ٹائم نہیں لگا جہاں جان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی نا بھائیہ وہاں مال بہت قیمتی ہوتا ہے بند کر بریلینٹ بڑیاں کاریگت پارٹی ڈیسٹریس میں ہے اس لئے تو دو کروڑ میں بیچ رہے ہیں برنا برنا کیا آپ کو اس میں کمیشن مل رہا ہے کہ حصہ جی کلر کٹ کلارٹی اور کارٹ یہ چار ڈیسائیڈ کرتے ہیں ہیرے کی کیمت اور انسانوں کی طرح ہر ہیرے کی فطرہ تالب ہوتی ہے یعنی یعنی کرایوجینک پلاسٹک سے بنے ہوئے ہیں وات پندرہ زو سے زیادہ قیمت نہیں ہے ایک کی کیا کہہ رہے ہیں آپ پرفیکٹی فیکٹ یہ دیکھئے ہیرو میں جڑوا نہیں ہوا کرتے ہیں یہ تو چار ہے سلطان وہ سر شھ آج کے بعد اس مارکٹ کے آئے شہر میں تم سے کوئی ڈیل نہیں کرے گا گوڑبائی سلطان تھینکیو 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 کیا پوری صاحب دو کروڑ بچانے کا پچاس ہزار روپیا ہونر کی کیمت دھیرے دھیرے بڑھتی ہے دنو واری یار ٹائم ویل کم آج سفر کرنے کا نہیں سواری کرنے کا موڑے ڈلی والے کتب منار اور ممبائی والے وکٹوریا پہ کبھی چڑکیں نہیں دیکھیں چیز اپنی ہے نا ٹورس دیکھیں گے کیا بات ہے ارے تم بہت قسمت والے ہو جو وکٹوریا پہ ایش کرنے کے پیسے ملتے ہیں تمہیں سمجھ رہے ہو ارے رکو رکو پولیس والوں سے کیوں پنگا لینے ہے نا اے بھائی پچاس روپے اور لے لے نا ہانا تو بول دے اوہ بہرے ہو گیا بہرے ہو تو پھر یہ جیسوس خریس لگتی ہے آپ کی ایک ایک کپ کافی پہ سنیں آپ کا راؤنٹ ختم ہو گیا ہے گوڑ بائی مائی کپ میں تو صرف دوستی کا ہاتھ بڑھا رہا تھا اکیلی لڑکی کو دیکھ کر درجنوں کے حضاب سے بڑھتے ہیں ایسے ہاتھ اب آپ اترتے ہیں یا لے چلو پولیس کے پاس چلو آج میں سے ہی لیکن آپ کی اوپر ایک کپ کافی ادھار رہے چلو چلو اوہ وکٹوریا دو سو تین اوہ بھڑا تو لیتی جاؤ آہ یہ چابی والا ہے مجھے بھی یہی لگ رہا ہے لو چابیوں کی را دی میں اٹھاتا ہوں بھائی چاہ سے بات کرنا نمستے جی نمستے یہ لو بھائی بھائی یہ ڈپلکٹ چابی کا لگیا پٹاس روپیہ ارجن چیئے تو لگیا ستتا روپیہ ٹکس ریٹ ہے ارے بھائی ہمیں صرف یہ پتہ لگانا ہے کہ یہ کون سے تالے کی چابی ہے لوگ اللہ بات بھائی ہم چابی بناتے ہیں چابی کی فیملی کی ہسٹی نہیں رکھتے ہیں ارے یار ہسٹی مت بتاؤ ستر کی جگہ سور پیا لے لو لیکن یہ تو بتاؤ کہ اس کا پتہ کیا ہے پلیز ارے ہم نے یہ تو سنا ہے کہ دکٹر کے بعد لنگڑے کو لے جاتے ہیں اور بولتے کہ دکٹر صاحب ہی لنگڑا اس کی ٹانگ لگا دو کبھی آت پہ یہ سنا ہے کہ دکٹر صاحب ٹانگ لیا ہے اس میں آدمی لگا دو بھائیہ اس کو کریزی پتار میں ابھی لوگ موسیقی را جا جا دارلنگ را جا دارلنگ لڑکی گئی پوتل کار یہ لڑکی ہے کلوکوز کی ہے اوئے ٹکن ہم کس کام کے لیے نکلیں ہیں تُو کدھر کو نکل پڑتا ہے ہوش کی دواکار کوئی فرق نہیں بڑھنے والا اس بستر کے مریض پر دوا کا کوئی اصل نہیں ہوتا یہ وارڈ نمبر آٹھ ہے یعنی کبریستان جانے کا ڈائریکٹ روٹ یہ یمدود ہے شکل سے تو نہیں لگتا اے کیا تشمنی ہے میرے دوست سے کوئی نہیں بس اس سے آ رہی ہے اس کمرے سے آج صدہ تاریخ ہے ساو تاریخ یعنی کی آٹھ اور ٹھیک آٹھ تاریخ کو ایک میڈ میں ہا پہ آگے لیڈیز ہی جاگو ہو آگے اور وہ ٹھیک آٹھ وزی روانہ بھی ہو گئی کس میڈ میں ماری تھی بینا گھر کھا یہ مردے کی چاوی ہمیں ہسپتال تک لے آئی اور اب شمچھان جانے کی بات ہو رہی ہے میں کہتا ہوں یہ چاوی یہ چاوی پھر واپس آگئی آٹھ نمبر کمرے میں آٹھ نمبر لوکر کی چاوی لے کے گھوم رہے ہو دونوں گئتا ہم سے لوکر کون سالہ کوئی وہ وہ میں نہیں بتاؤں گا میڈم نے بنا کیا ہے اے تیرا چاچا بھی بتائے گا راجہ ٹوٹ اس بیٹ پہ کسی کو تو مرنا ہے اس کو لٹا پہیں مجھے کوئی مکھ کرو مجھے کوئی مکھ کرو پلی وہ میڈم نے مجھے کوئی دیکھے کہا اسے میں ویٹی اسٹیشن کے لکر نمبر آٹھ میں آگے رکھ دوں اور میں نے رکھ دیا اور یہ چاوی لا 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 میں نہیں بتاؤں گا وہ بنا کیا ہے چھوڑا ایر من کے ٹرائی مجھے جو اس نے دیا وہ تُنے ویٹی اسٹیشن کے لکر نمبر آٹھ میں رکھ دیا جی جی ٹھیک ہے جا اور سنت میں پانچ خون کر چکا ہوں اگر تُنے مو کھولا تو تیرا ساتما خون ہوگا ساتما؟ ہاں دو بار ہوگا ایک بار بینٹ کروں گا ایک بار یہ کرے گا او ییس نہیں نہیں بتاؤں گا راجہ جس رات سو کروڑ کے ہیرو کی چوری ہی تھی اسی رات وہ لڑکی چاکو کھا کر یہاں جمع ہوئی تھی اس کا مطلب ضرور اس لاکر میں کوئی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے جاندی بھی جا سکتی ہے اور جاندی بھی جا سکتی ہے راجہ ہیرے اوہ ہیرے آہ تو ایسے کیسے جائے گا؟ اس گلو کو اس کی وجہ سے میرے شریر میں کمزور ہی آگئی لیکن تیری دہینے پاکٹ میں ضرور کوئی ایسی چیز ہے جس کو پینے سمیں ٹھیک ہو سکتا ہے اوہ ٹکن یہ لے مار ٹکر گول ٹکر گول یہ کھولا پی اوہ فکر ہجیاں میرے راستے سے ٹھکر آہ سوکروڑ ہیروں ہیروں ہیرے ایدھر ہے ہیر ہے ہاں ایک بات پیتا ہے جارساں یہ سوکروڑ ہیروں کا بسن کتنا ہوتا ہے اوہ تو چھو پکار ہیریں کلوں کے پاو سے نہیں ہوتے کارٹ کے حساب سے ہوتے ہیں یارا بات بات میں لیکچر کیوں دینا شروع کرتے ہیں کھولو جائے بچرنگ بلی کھول لکر کنگلی کسے لگ رہے ہیں یہاں تو کچھ نظر نہیں آ رہا یہ بطن ہے پیچھے اٹھویا یہ کیا ہے کالاکچر پیس برابر یہ کیا ہے تیرا بھی کالاکچر پیس برابر دیکھنا اس پہ کچھ لکھا ہے تیرا بنا ہے اور وکٹوریا دو سو تین کیا مطلب سب بکواس ہے یہ سوار دیکھرا وکٹوریا یہ بکواس نہیں نقشہ ہے نقشہ یہ دیکھ یہ تارہ ہیرے ہیں اور وکٹوریا دو سو تین ایسی ہی وکٹوریا دو سو تین میں ہیرے ہیں یہ بات کر رہا ہے یار ڈیگلی یہ تو گیر آج ہے وکٹوریا دو سو تین کا ریجسٹر ایڈریس تو یہ ہی ہے گرامناک کالاش مولا تین نمبر بدری دام یہ ایڈریس ہے تیرا تیاترہ کا نقشہ گھوڑے کی گاس اس کا مطلب جانتا ہے کیا اس کا مطلب گھوڑا بھی آس پاس ہے تو گھوڑا آس پاس ہے وکٹوریا بھی آس پاس ہوگی یہ دیکھ گھوڑا وکٹوریا پاس پاس اوہ ہیرو والی وکٹوریا کیا کرائے پر پانی پھروایا گا کیا کیوں پہلے دیکھ تو لیں کرمے کون کون ہے اوہ گھرمی ہے ہاری عوم شب 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 ارے کیا ہوا ارے لڑکی کپڑے بدل رہی ہے یار ہمیشہ اچھی خبر بگڑی بھی شکل بنا کر کیوں سناتا ہے ہر بیک is بیوٹیفل یار کار میں کوئی اور تو نہیں ہے اور کوئی نہیں ہے میں اس کو سمبھاتا ہوں آپ تب تک ویکٹوریا سے ہیرے نکال کر لاؤ اے ٹکن ہیرے کیا وہاں تشتری میں پروز کر رکھے ہوئے ہیں اے ٹکن ہے اتنی بڑی ویکٹوریا ہے ٹونے میں ٹائم تو لگے گا تو تو کیا یہ کام رات کو کرتے ہیں رات تک کیا کریں گے یہاں پر کون ہیں آپ لوگ کون ہیں آپ لوگ وہ وہ آپ ہیں نمستے نمستے میں راجہ یہ رانہ کیا دیکھ رہے ہیں اے آپ کو جی اے جی آپ کا کار دیکھ رہے تھے بہت اچھا ہے اچھا تو آپ یہ بہت دیکھ کر آئے ہیں ہاں وہی ٹوائلٹ 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 نہیں ٹوائلٹ اچھا آئیے آئیے مجھے بلا رہی ہے تم رکھو میں آ رہا ہوں جی ٹرائیور ویٹ کرو سو یہ کمرہ ہے باتھروم باہر ہے ہرے ہمارے پیچھلے گھر میں بھی باتھروم باہر تھا بہت دور اچھا کہاں رہتے تھے آپ لوگ جی دراصل ہم سرکاری کوارٹر میں تھے لیکن سرکار نے وقت سے پہلے کھالی کروا لیا اچھا تو سرکاری نوکری کرتے ہیں جی نہیں نہیں بس یوں سمجھ لیجے کہ بہت ساری سرکاری نوکریوں جو تھی ہم پر ڈپینڈ کرتی تھیں دیکھیں ہمیں آپ کا گھر بہت پسند ہے آپ سمجھ لیجیے کہ ہم آج سے شفٹ ہو گئے اچھا تو دراصل وہ کرایا ہاں بولیے کرایا کرایا تو یہ نہیں لیجے نا اڈوانس رکھ لیجیے دیکھیں کل کیا دے نا آج ہی دے دیں گے آج نہیں رہ سکتے ہیں آج سے ہی رہنا شروع کر دیں گے آپ رکھیں گے ایڈوانس دی بلکل ہاں جی آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ سیما سیما میں ادھر بار آتی بینا کرایا تیہ کیے ہوئے اتنا ایڈوانس کیوں دے دیا اسے کیا تو نے دیکھا نہیں بیٹری کتنی تکلیف میں تھی یار ابے تکلیف میں تو ہم آ جائیں گے تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے ایک راچ کی دو بار تھی کل صبح تک ڈال دیتے پھر کس نے دیکھا ہے یار تیرے دل میں دیا کا اور پیار کا جذبہ ہے کی نہیں ابے میرے حصے کا بھی تو تو ہی بانٹا پھر رہا ہے نا جل رات کو جاگنا ہے ابھی سو لے سالہ کتھور نردائی اسکیوز می سر وہ وکٹوریا ڈرائیور رامان کے کیس میں کوئی پروگریس تم کون ابھی تک ہمارے صاحب نے اس کیس کے پروگریس کے بارے میں نہیں پوچھا جی میں ان کی بیٹی آہ اس ورد کا آڈینٹیفیکشن ہو کے پتہ مل گیا ہے لیکن تم لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑھنے والا مردر تو مردر ہے او بروے بڑا پاؤ بنانے میں اتنے ٹائم لگتا ہے کیا آنٹو بیٹ ملدر تو مانگل درشن پالات پہ موسیقی 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 کیا یہ لنگڑے گھوڑے کی نال ہے آپ بھی عجیب بات کرتی ہیں آپ کے خوبصورت گلے کے لیے نکلس ہے مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے پلیز ارے گھبرائیے مت پیور نکلی ہے اور چوری کا بھی نہیں ہے اچھا ہاں ابھی پتہ چل جائے گا پولیس ٹیشن میں ارے پولیس ٹیشن ارے میڈم نکلی ہے لیکن آپ کی وکٹوریا سے زیادہ مہنگا ہے ارے ریس میں بھگا رہی ہیں کیا اوہ منزاز سیرے چلو اے ارے معاف کر دو منزاز باز باز ہلو مت بولنا ایک بات سمجھ میں نہیں آتی یہ لڑکا بن کر باگیوں جاتی ہے تو اپنی چھوٹی سی سمجھداری پہ زیادہ زور مت ڈال اب اس کو اگر فینسی ڈرس کا شوق ہے تو تجھے کیا لینا دینا سیدھے مدے پہ آ تو دانت تا کیوں ہر بات ہے یاد دانت نہیں رہا ہوں دانت نہیں رہا ہوں سو کروڑ کے ہیرے پیچھے سے شروع کرتا گولی کے پیچھے سیت کے پیچھے کچھ ملا کیا ابھی وہ سب چھوڑ ادھر آ کے میری مدد کر مجھے لگتا اس ویل میں ہے آ رہا ہوں نا جب دیا جوٹ آرڈر بھی آنا سکتا آرے ایروں کے لیے کیا کیا کرنا کر رہا ہے ہاں بعد میں بینکوک بھی تو ہی جائے گا مساج کروڑنے ہیرے 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 ہر مہینے ہم کو کوئی نہ کوئی اپریل فول بناتا ہے اور ہم بھی ایسے بے فکوف کی صالب بنتے چلے جاتے ہیں میرا مطلب ہے کہ ہیرے ویکٹوریا میں نہیں ہیں چوری کی ہیرے کسی نے چورا لیے ہیں کس نے ہے رہا صاحب ہاں رہا صاحب آئیے یہ کون ہے آرے یہ تو وہی ہے تمہاری پینسی ڈریس اس کا کمال ہے جب دیکھو کپرے بدل دی رہتی ہے آرے اس کو چھوڑ یہ سوچ کہ وہ اتنی رات کو جا کہاں رہی ہے ہاں ہو سکتا اپنے یار سے ملنے جا رہی ہوں اور ہیرے اسی نے چھپا کے رکھے ہوئے ہوں اپنے یار کے پاس پڑھا صاحب ایسے میں میں کیا کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے فولو ہے چلو چلو نہیں فولو ہاں فولو موسیقی 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 ہم ہیروں کے پیچھے ہیں لڑکیوں کے پیچھے نہیں وہ تو ہیں لیکن ادھر دیکھ کدھر ہم آلیڈی کتار میں ہیں پہلے تو آپ کو یہاں پر کبھی نہیں دیکھا ملے ایسا پر سیر نائسا سیر نیو ٹی سراؤ سمجھ دے نہیں آتا سارا نے اس لیے کیا دیکھا مر گیا تھا اے وہ ہیروں کا خریدار ہو سکتا ہے تو صرف ہیرے دیکھ ہیرے ہیروں پہ کونسلٹریٹ کر ہسا تو ساری رات میں کر سکتا ہوں لیکن سوال یہ ہے کہ جو پیس میرا گھر زیادہ دور ہے سو ہم ایون بیرر وہ دے گاڑی سٹیشن سے جا رہی ہے اور آمد گاڑی کے گاڑ ہم ہی ہیں یا بی بی ایسے ہاتھ ہمت رکھ میرے اوپر لوگ کیا سوچیں گے کیا ہے میرے خسکے والی ابھے تو اس خسکے والی کو چھوڑ ہیرو والی کے پیچھے چل وہ ہیرے والی گئی ابھے ہیرے والی گئی چل اے بی بی مرد Pearx میں ڈیوژہ موسیقی 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 وہ سب ٹھیک ہے لیکن اتنا بڑا خطرہ مول لینے کی کیا ضرورت تھی اور کیا کرتی میں پولیس نے پاپا کو قاتل مان لیا کوٹ کو سبوچ جائی اور لاہر کو پیسے میرے پاس کچھ نہیں ہے کوئی نہیں ہے میرے پاس لیکن تمہاری یہ چھوٹی بہن سیما یہ بھی تو تمہاری ذمہ داری ہے اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو اس کا کیا ہوتا آج کے بعد ایسا کبھی مت کرنا ہم ہیں نا ہم یہی ہیں تمہارے ساتھ جتنی آج تم تک پہنچ نہیں تھی پہنچ چکی اب جھلسنا پڑے یا جھلسانا یہ ہماری ذمہ داری ہے بس کچھ مت کہنا بیٹی چلو کون ہے وائزہ آپ لو چلو بیٹا ارے کہاں لے جا رہی مجھے ڈائمنڈ کے گیر کانونی دھندے میں کافی جلدی جگہ کمالی ہے تم نے اپنی اور انڈرورل میں بھی شورت فیلنے لگی ہے تمہاری گیتان جلی ڈائمنڈ کی کوئی خبر ہے تمہارا پاس وہ ابھی تک مارکٹ میں نہیں آئے جنٹلمنٹ گیتان جلی ڈائمنڈ کے چوری کے بعد ان کی تلاش کے لیے ہم نے ایک سپیشل انڈرکور آپریشن شروع کیا ہے میٹ اے سی بی جیمی جوزر سپیشل برانچ جنٹلمنٹ جنٹلمنٹ جیمی جوزر جنٹلمنٹ جیمی جوزر جیمی جوزر جیمی جوزر جیمی جوزر یہ ہے رنجیت ایک پولیس انفارمر کے حساب سے یہ ہیرو والی چوری میں انبالک تھا لیکن کچھ ٹھوز پتہ لگنے سے پہلے ہی اسے کسی نے مار دیا رنجیت کے گھر سے ملی اس تصویر میں تورا نام کی ایک لڑکی ہے تورا کا پچھلا پرانا پولیس ریکارڈ ہے اور چوری والی رات کو ہی اسے بھی چاکو سے مار دیا گیا پولیس کمپیوٹر نے ایڈینٹی فائی کیا کہ تورا کو مارنے والے چاکو پر تنجیت کی امیلیوں کے بھی نشان تھے اتفاق پہ اتفاق impossible یہ دونوں معاملے جڑے ہوئے تورا کے مرڈر کے لیے تو کسی اور کو اریسٹ کیا گیا نا رامن نام کا وکٹوریا چلانے والا ہے وکٹوریا نمبر 203 کیا کہا آپ نے you heard me right وکٹوریا ڈرائیور ہے وکٹوریا نمبر 203 اتفاق پہ اتفاق پہ اتفاق maybe this is possible thank you for calling sir have a great day Sarah Raman please yeah there she is جی ایک سینر آف سر آپ سے ملنا چاہتے ہیں ان کے خیال میں آپ کے فاتر بے کسور ہے جی کون ہے وہ جیمی جوسف شبیہ شوٹلی تم sir یہ آدمی مجھے پریشان کر رہا ہے آپ کو ACP سے بات کر کے اسے ارسٹ کروائیے ریلاکس ریلاکس سارا یہی تو ہیں اس پی جیمی جوسف کیا ACP جیمی جوسف oh god i'm so sorry maaf کیجی لیکن آپ نے بھی نہ غلط impression دیا وہ پولیس ناکہ سے بھاگنا وغیرہ i'm sorry کیا اب ہم ساتھ بیٹھ کے کافی پی سکتے ہیں کیا اس کیس میں کچھ ایسا ملا جسے بابا کی بے گناہ حساب تمہارے بابا بے کسور ہیں لیکن تم میں کیا اس کا جواب تمہاری آنکھوں میں ہے مرنے والے کا نام کرن ناتھ ہے سر رنجیز کے گھر ملی تصفیر والا لڑکا ہی ہے جس کی ایڈنفیکیشن نہیں ہو پا رہی تھی بس سر پہ دیگ نہیں ہے لاش کو پوسٹ مارڈم کے لیے بھیج دو اور فورنسک سے پتہ لگاؤ کہ یہ بٹن کہاں بنتا ہے اور بکتا ہے سرائٹ سر مرنہ سر تمہاری ہاں رو رو کا مریشان ہوگی اب پاغر تو نی ہوگی ہو پاغر 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 انتو آئی سی او میں ہے ہاتھ چھوڑی پیر ایسے چھوڑے موٹے جھگڑے ہاتھ دھر میں ہوتے ہیں ہاتھ انتوڑ کے سوڑ جاتے ہیں چلو بھئی اگاڑی چلو stop this right now اچھا جہاں سوگی پاغر بھالی ساتھ آئی 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 آئیے تشریفہ یہ شابہ آج یہاں بیٹھ جائیں بیٹھیں 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 آہاں آرام سے آرام سے آرام سے تبیلی کی بھینسیں ہی ہیں خوبصورت ہے نازک ہے تو چپ رہا ہے تو ہی پوچھ رہا تھا نا کہاں تک لے جائیں گی آپ یہ دیکھ کہاں تک لے آئیں یہ یہ بدلے گا جب سے اسے ملے ہیں چاروں طرف لاشیں ایسے گر رہی ہیں جیسے کھندر میں کبوتروں کی بیٹ آرے تو پھر کیوں چھوڑائی گاڑی پھلٹ کو دڑا ہے ادھر گنجل کی لاش کو چھوڑ دیا ادھر اور پھر چابی لے کر بکھاریوں کی طرح گانہ بھی گوایا اوے میں تو ہیرے ٹونڈ رہا تھا لیکن تو تو لڑکیوں کے پیچھے فسر فسر کا ہسپتال پہنچ رہا تھا احسان مان میرا احسان مان میرا کی میں ہسپتال پہنچا آٹ نمبر کے لوکر کا پتا چلا ہیرے وکٹوریا دو سو دینے یہ پتا چلا سب کچھ تو میں کر رہا تھا اور تو گیا کر رہا تھا لمبا کوٹ پہن کر ہیرو بنا گھوم رہا تھا اوے ٹکن ہم ایک دوسرے کی کنٹلیاں کیوں کھول رہے ہیں جبکہ پوچھنا تو ہمیں اس شیطان کی ناننی سے ہے اوہ یا اگر میں نے اپنی زبان کھولی تو کرنٹ دورہ رنجید کی طرح مجھے بھی ماتیا جائے گا وہ لوگ بہت خطرناک ہیں اوہ تُمکو کیا لگتا ہے ہم کوئی بلاسپور سے آئے ہیں اگر ہم اپنی آئی پر آگے ہیں تو تمہیں بھول جاؤں گا کہ تمہیں دیکھ کر مجھے کچھ کچھ ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن تمہیں کچھ بھی بتانے کے بعد مجھے یہ دیش چھوڑنا ہوگا تم لوگ مجھے پانچ کروڑوں پر دلا دو میں تمہیں سب کچھ بتا کے یہاں سے ہمیشہ کے لئے چلی جاؤں گی پانچ کروڑ مل جائیں گے پانچ کروڑ اے پاگل ہو گیا کیا رانہ صاحب آپ کو بڑھول رہا ہے کی نہیں نہیں ہے تُبھرائیے میرے ساتھ ہلنا ڈولنے میں پانچ کروڑ لے کر آتا ہوں آئیے بیک آنچہ رانہ صاحب شاڑ کے لیے اتنا تو کرنا ہی پڑےک آئیے 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 ہرے ایسے ہلارا جیسے بچپن میں ہم گوٹیاں ہلایا کرتے تھے تو کیا تو اس سے مانگے گا پانچ کروڑ روپے کیا حرج کسی ڈائمنڈ مرچن کی بگڑی وی اولار لگتا ہے اور پھر باپ اس کا ہوئے ہمارا بس کروڑ پتی ہونا چاہیے مطلب پیچھے کے دروازے سے لے کے تل جاتا ہاں ہاں مت کرنا چاہو اسلی ہے دوست کیا ہو رہا ہے اوئے رئیس کی آلہاد اپنے باپ کو بول جلدی سے پانچ کروڑ ڈھیلا کر ورنہ کولی چلا دوں گا تو آپ لوگ میرے باپ سے پانچ کروڑ رینسوم مانگ رہے ہیں نائی 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 ہم تو دہیج میں حصہ مانگ رہے ہیں اوئے ٹکن اس کو ٹھیک سے سمجھا سیدھی بات اس کے سمجھ میں نہیں آتی اوئے سمجھتا یا چک 2 6 5 7 7 7 اوئے اچھا بول 2 6 5 7 7 7 7 7 1 7 0 0 2 2 لگایا یا ویری بزار ملی سٹیشن ڈائیمنڈ مرچن کا بیٹا ہے زبیری بزار سے جھنیس بات کر ہاں باپو جوزپ بول رہا ہوں کس سر ہاں پانچ کروڑ روپے لے کے مڈ فورٹ پہ پہنچ جاؤ نینے کچھ نہیں مجھے کھڑناپ کر لیے کیا جلدی آجا نا ورنہ یہ لو ورنہ اس کے ایک ازار ایک کروڑ ٹکڑے کر کے مچھلیوں کو کھلا دیں گے چیل قبوں پر ہمارا وشواس نہیں ہے اور یاد رکھنا اگر تم نے پولیس کو انفرم کرنے کی کوشش کی تو اگلا نمبر تمہارا ہوگا تمہارا فون نمبر میرے پاس ہے ارے کیا ہے جی کہ ہم تو آدمی سون کر بتا دیتے ہیں کہ یہ اسامی پانچ کروڑ کی ہے سات کروڑ کی ہے دس کی ہے اوہ تو ذکر مت کر تیری آقا صرف پانچ کروڑ کی ہے جی ہم نے سوچا کہ ہم پبلک لیمیٹڈ کمپنی کھولنے والے ہیں کیڈ نیپنگ کی وہ کیا کہتے ہیں کوپریٹ اوہ جگنیس اوہ جگنیس خریدنے ہماری کمپنی میں لگتا تین چار سوٹکیز لے کے اوہ پولیس ہی ہے سسرال والے اوہ جگنیس بھائی آپ کو ضرور کوئی غلط پہمی ہوئی ہے اوہ ٹکن ہم کو غلط پہمی ہوئی ہے ہم کو ہاں پہر پگڑ میرے نہیں ٹکن ان کے ان کے چلیے کیڈ نیپنگ کمپنی تو کھولنے سے پہلے ہی بند ہوگی لیکن ایک بٹن ملا ہے بٹن دکھائیے یہ تو اس کا ہے میرا ہے اوہ پہلے کیا بہت دوسرے ڈھوڑ رہا تھا اتنے سالوں بات پولیس میں کتنا بدلہ آیا ہے بٹن جیسی چیز دھونڈ لیتے ہیں وہ بھی بینا ریپورٹ درج کر رہا ہے یہ بٹن ایک لاش کے پاس ملا ہے لاش کے پاس کرن کی لاش جسے شاید آپ لوگ غلطی سے دفنا نہ بھول گئے تھے میں نے اس کو بولا تھا سر کب بولا تھا کمال کی بات ہے نا کرن کی لاش کے پاس بٹن وہ بھی ان کا اور پھر رنجیت کے گھر میں انگلیوں کے نشان آپ لوگوں کے لگتا ہے کہ ڈناپنگ کی بجائے مرڈر کی پبلک لیمٹیڈ کمپنی کھولنے کا ارادہ ہے آپ لوگوں کا سر چوری کی قسم سر ہم نے آج تک قتل کے بارے میں سوچا تک نہیں سر بلکل نہیں سر باپو کی قسم کھائیں گے باپو کی قسم کھائیں گے باپو باپو زندہ مجھے تو پتہ نہیں میں تو آجادی کے بعد پیدا ہوا تھا یہ باپو ہے اس کا ڈنڈا چلنے سے زیادہ چلانے ایک کام آتا ہے ایک پڑے گا تو درد کھا ختم ہوتا ہے اور جسم کھا شروع ہوتا ہے سب بھولیا ہوئے کیا ہے جی کہ کہانی بہت لمبی ہے باپو کے رہتے ہماری زماان درد کھڑائے گی باپو جی کی جائے I have all the time in the world یہ دیکھیں آئیے یہ دیکھیں آئیے یہ دیکھیں آئیے یہ دیکھیں آئیے تو بیٹی ہے نہیں بیٹی یہ یہیں تو تھی کہاں غائب ہو گئی مجھے کا دیکھ رہا بان تو تو ہی رہا تھا تو نے کہا تھا تیلا بان نالا بولا تھا یہ باقی کا ڈراما جیل میں ہے جیل میں دیکھیں اگر آپ کو جیل بھیجنہی ہے تو ٹھیک ہے لیکن ہمیں تھانا جیل مت بھیجئے گا وہاں کا جیلر بہت جلاد ہے تو آہ وہ تو ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا ہاں اچھا وہ اچھا وہ ہیں اسی جیلر کی وجہ سے تمہاری سزار سسپینڈ ہوئی تھی نا اس کی غلطی ہے وہ ہی بھکتے گا نہیں نہیں بہتر دیکھو ہم باپو بڑھتے ہیں ان لوگوں کو نیلا کے تھانے جیل بھیجوا دو جو طوفہ رنجیر درشیتیت میں نہیں دے سکے وہ میت میں دے سکتے ہیں ہیرے ویکٹوریا نمبر دو سو تین میں ہے بہتر دیکھو ہمیں گے بہتر دیکھو ہمیں گے سارا 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 کیا ہو بچے تیجی کو لے گے کون لے گے ہیرے وکٹوریا میں نہیں ہے دیکھو ہیرے کہا نہیں ہے اس کی تو ایک لمبی چوڑی لسٹ ہے میرے پاس ہیرے کہا ہے ان دونوں ڈفل میں سے ایک میں پانچ کروڑ کا وادہ بہت آسانی سے کر دیا تھا انہوں نے پتا ہوگا کی ہیرے وکٹوریا میں ہیں زائر انہوں نے نکال لیا ہوں گے بیوٹی ویڈ ریگز ان ہیروں نے ہمیں بہت نچایا ہم انہیں جلدی سے دھونڈ لاؤ مجھے بے وجہ ناچنا پسند نہیں کیڈنیپنگ کیڈنیپنگ ارے اس کھڑوس کمیشنر کو اٹھاتے تو سارا پولیس فورس ہمارے پیچھے جان لڑا دیتا لیکن نہیں تم نے چھوٹا سوچو گے چھوٹا یہی یہی مرنے آوگے تم لوگ نیم پلیٹ بنا کے لگا تو باہر تم دونوں کی بلیڈی نونسنس سار ہماری بھابی کی طویب کیسی ہے وہ مر گئی نام میں مت لینا اس کا یہ بدوا ہو گئی کیا رانہ صاحب جو سالہ آتا مزاق بنا کر چلا جاتا ہے اس جیل کی سرکس نے ہم کو جوکر بنا کر رکھ دیا ہے دو سال سے دولانی what to do now کیا ہے بجنگ بلی ایک بہت اچھی بات ہے ہمارے دیش میں جس چیز کو چھیڑنا نہیں وہاں بھگوان رکھ دو ہنوان جی نہیں ساری ایک observation ہے میری ہے بجنگ بلی اب ہمیں اندھیرے سے روشنی کی طرف لے چل جائے بجنگ بلی جائے حنوان گیاں گن ساگر جائے کپیس تیہو لوک اوزاگر رام دوت اتلک بلدام جائے حنوان گیاں گن ساگر جائے کپیس تیہو لوک اوزاگر رام دوت ادولد بلدام لائٹ دوست لائٹ آرے اب لائٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے پہلے سے مٹی خودی ہوئی ہے بس اوڑی سے نکال دی باقی ہے ہو ہے نا موسیقی وکٹوریا کے لیمپس ہم نے ان کو کھول کے اندر سے نہیں دیکھا وہ تیرے کی مجھے لگتا ہے وہ ہیرے ان لیمپس کے اندر ہیں رانا صاحب دارو کی قسم اگر آپ کے بعد سچ نکلی تو پورے شہر کو آج کی رات مفت دارو پلاؤں گا لیکن دیکھ تیری محنت آج رنگ لائے گی سرنگ جائے پدرنگ بلی اور دشوان کی نالی اے روکی روکی اوہ گاڑی روک گئی چار ہے ہمارے لی جگہ ہوگی چلو ارجسٹ ہو جائے گے ایسے لگے آوگی آوگی بہت بہت آنواز جی بس تھوڑے یہاں کے جانے پائی ساہب آہاہ پورے ووووہ واوہ ماوہ اہیAA واوہ باوہ واوھ واوہ واوکم واوکم واوہ سپر ٹھیک سے کھائیں گے سارا ساری بنا وقت برباد کیے اور بنا ٹوئنٹی پویسچنز کھیلے سیدھا سالہ سوال ہیرے کا ہے بی بی صاحب ہماری شکل دیکھ کر آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے مقدر میں ہیرو کی ہوا بھی لکھی ہوئی ہے میرا فیالے جی میڈم آپ کا مال غائب کر کے اب بکرہ ٹون رہی ہے کاٹنے کے لیے پھر وہی پوچھتا پھر وہی کرکٹ یا گولف بہت ٹائم بیسٹ ہوتا ہے شورٹ کرتے چل دیں بہت ہوا تو تین مرنٹ اس سے زیادہ اس بیگ میں ساسوں کی بنجائش لیں دیکھو مجھے خون خرابہ برکل پسند نہیں ہے کیوں کروارے ہوں مجھ سے یہ سب اس بچی کو چھوڑ دو اسی کچھ معلوم نہیں اس کو مار کر کیا ملے گا تم کو بھائی یا داشت اور دبان پر زور ڈالو تو شاید پھر سے ساسیں واپس مل جائے سے ہیرے وکٹوریا دو ستین میں ہے پورانی خواہ اورش کے مکھے سمجھا وکٹوریا ہمارے پاس ہے اور ہیرے وکٹوریا کے پاس نہیں ہم نے اس سے ہر طرح سے پوچھ کر دیکھیا سمجھے اس چھنا پھے لیمپ سے پوچھا وہ پاس چاہتی ہم نے پورا وکٹوریا ہوں دیڑ کر دیکھا تھا لیکن لیمپ نہیں دیکھے تھا اس کو چھوڑ دو اس بچی کو چھوڑ دو دھائی بریئاس لامپز تچین گو تچین گو لامپس کھل کے تم نے دیکھے ہی نہیں دیکھا ہے وکٹوریا لاو ہاں لاو جندی لاوکٹوریا یہ لیا سر یہ کیا ہے سر ہم نے پوری وکٹوریا میں ڈھنڈا ہم کو ہلے نہیں ملے اس لئے میں نحنڈ کو بیز دیا یہ پانچ ہیدار روپے آپ کی کزم پر اتنے ہی ملے سارے اولو کے پٹے کے فراپ نرکے میرے ہی آنکھوں بھی I won that bloody Victoria یہ رونے کی آواز تنائے دے رہی ہے یہ گاندھی جی کی ہے مطلب ان کے چرکے کی آواز ہے بھارت کا سمیدان ارے بھائی اس کی پہلی کافی بیچ کے تو ہمارے دادا جی نے دھندہ شروع کیا اور آج دیکھو ان کی دھڑے آہاں نی نی پدما شریف پدما بھوشن ارے میں تو بولتا ہوں دو تین دن بھارت رتن بھی آ جائے گا ہیلو باد میں خون کریں گا کوئی پارٹی آئی یہ لگتا ہے جروس لے کر آئی ہے سلا کوئی بھروس آنے دنیا کا سب سے پہلا بھنگار کا مال ہے اس چھت کے چھتنی ہے نا اس لیے مال کدر سے بھی آتا ہے یعنی کہ گراما پھون سے لے کے سٹلائٹ پھون تک بوئنگ سے لے کے مسائل تک مسائل کے طور پر کیا پیش کروں بھائی ویکٹوریا ویکٹوریا پڑھانڈی تو آج کام پڑھنی آئے میں جائے کمیڈین ویکٹوریا دو سو تین میرے کچھ گدھے یہ گھوڑے کی سواری آپ کیا بیش گئے تھے ہاں تو گیا پڑھ پڑھتا ہے ویکٹوریا نے تمہاڑے پاس فراری ہے مرسڈیز ہے پوس باکس ہے چڑکا ہے ٹیپ ریٹر ہے یہ ٹیپ ریٹر تمہیں لے گا نا اس کے ساتھ میں کمپوٹر فری ہے ویکٹوریا دو سو تین ناو ارے بھئی یہ تو اٹکا ہوئے جار بھئی ایسا ہے ماں پڑھنی چاہتا ہوں وہ تو دکھ دیا ہے وات یہ ڈائنومو انٹرنیشنل والا ہے نا ڈائنومائٹ نہیں ٹیرریسٹ نہیں پڑھوسر ہے آج کی زردی تو فلم والوں کے کام آتی ہے نا کہا لے گئے یہ باندرہ میں مہبوب سوڑیو ادھر ہے کیا ادھر ہی کیا ہوں گا نہیں تو کیا ریس کونٹ میں تھوڑی جائیں گا یار گوڑ لگ سائن کا دیتا ہوں جلدی ٹھیک ہو جائیں گے لیجئے ایسا ہے یہ بہت خام کی چیز ہے ایسا ہے یہ بہت خام کی چیز ہے ایسا ہے یہ وٹوڑی آنے تو رال سرائٹ چلے ہیں جو میں پڑھا ہوا ہے اچھے کنڈیشن میں بڑھات میں بھی یوز نہیں کیا ہے بھئی ہلی وٹوڑی کے بجے کتے کی طرف پرے ہوئے ہیں ایسا ہے وٹوڑی وٹوڑی چاہ کرتا ہے اس میں ہیڈے لگے وے جا یہ کسا کھڑ لگتے ہیں یہ کسا کھڑ لگتے ہیں اے سی پی جمی کی پولیس والوں کا نمبر کب سے کھڑ لگ بن گیا ہے چلو ٹرائے کرتے ہیں ہم کو چوری تھا ہی کرتا ہے ہلو ہلو اے سی پی جمی صاحب ہو رہے ہیں کیا جائے ایسا ہے ارے بھائی صاحب ہم کو جانے لو چیوں بھائی نہیں ہم 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 ہ骑 موسیقی 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 حسنا پراکا سر میں گره ملو نہیں چاكد دیکھ اتنا جیس ہو ملف اب یا یا ب آلاسان دیکھ ایک ملو لی ملو لبو جیس اید گو کنید توبیٹسل Putting میں ک Locろ کیون تک تو Kosten ایک Pa Video Eleyewament اپنے Γیشم اپنے جب انا خsmith موسیقی 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 آآ آ آ about سينا آآ guitar آآ 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 مجھے وہ آپ کیوں پڑھارم انت روڑی روڑی آپ شایدی آ آ آ آ آ آ آ آپ 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 وہ آپ 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 بھولی چلا دن ابھی نیسا ہی مارک کے پڑھ بھولی چلا دن بہت کو ربان کیوری پڑھو بھول یہ آپ ہشے ہشے ہو روز tenía سال روزنی سال وڑی سٹو ، روزنی سال روزنی سالات ہماری سالاتے ہیں جب لوڈی آ دن گا انہاں انہاں روزنی سالاتے ہیں یا رو یا روزنی ایمید اس میں رسل بننا پہا سن کل تین اکی پھوٹی سیون اور تین پسٹل چاہیے سمجھ گیا نہیں نہیں زیادہ نہیں چاہیے ہے کیا چیم نیسٹر اس کا پیہ جیسے گاڑی سے اترے گا ان کو اٹھا دینا ہے اچھا سن کچھ گرنیٹ بھی لے لینا اور ان کو شوٹ کرنے کے بعد گرنیٹ پھینکیں گے اور بلاسٹ کر دیں گے اچھا سمجھ گیا نا ٹائم معلوم ہے نا سب کو اور جگہ بھی معلوم ہے نا اچھا بس ٹھیک ہے اچھا سن ان کو بولنا چیم نیسٹر کے لیے کو اچھا سا ایکٹر لیں اسی پی چیمی جو سب بول رہے ہیں کیا ہاں کون بول رہے ہیں میں آپ کا گھر لگ بول رہا ہوں کھنشام گھنوانی بھنگار شاپنگ مال والا دیکھو میں بیزی ہوں باد میں فون کرو ٹھیک ہے ارے میری بات تو سنو آپ کو ایسی خبر سنانے جا رہا ہوں جسے آپ کو اتنے میڈل ملیں گے کہ میڈے پاس بھی رکھنے کو جگہ نہیں ہوگا سچی بولتا ہوں کہاں سے بول رہا ہوں میں تو مہموس تجھے سے بول رہا ہوں آپ تو آئے نہیں میڈے کو آنا پر رہا اور دیکھو اگر اس خبر پہ آپ نے انٹریسٹیں لیا تو سمجھو دیکھو سمجھو سی ایم صاحب کی قبر خود دی دیکھو میں ٹاپ انفرمیشن آپ کو دے رہا ہوں سیکریٹ کا سمجھا نا ہاں سر سر میری بات سن رہے ہیں ہاں پھلو ہلو کیسی خبر سر خبر تو میں سناؤں گا مگر میرا نام نہیں آنا چیئے صاحب میں تندے والا آدمیوں سچی بولتا ہوں سناؤں کیا خبر ایسا ہے ایک آدمی چیت مینشن کو گھنانائیڈ بم سے اڑھانے والا ہے کونسا آدمی یہ ادھر کھڑا ہے دیکھو یہ ادھر ادھر کھڑا ہے کل جدہ ہی ادھر چیمنے سے کھڑیا ہوگی یہ دروازہ کھڑیا تھا 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 سب شوٹ کر دا گرنیڈ کھڑیا تھا سندھا بلاسٹ کون بھئی وہ سٹنٹ ماسٹر ہے اس کا روز کا کام ہے یہ آپ کو نیاب سے بات کر رہا ہوں آپ کو بالو میں میں کس سے بات کر رہا ہوں میں ایسی پی جیمی جوزف ہوں اور آپ مجھ سے بات کر رہا جیمی صاحب میں جیمی صاحب سے بات کر رہا تھا یہ تو پینٹ کر رہا تھا پارٹ ٹائم کر رہا تھا ایسی بھی پولی سوالوں کیا ملتا ہے تمہاگ ڈڈا رہا ہے کہ ہی رے کون سی لائپ میں ہے ممی جی بے بہت کر رہا ہے ممی جی بے بی جی شوٹ پندلا مہاں ہرسی پہت کر رہا ہے ممی جی دیش بے بہت کرنے اسے باپس کا تو اے سی پی جوزیف وہاں 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 ہے خون پسینہ بہا ہے اتنے اور ملائکہ ہے ایک بہت نائنسا پی ہے نا بھائیوں ایڈونٹ انڈسٹانڈ وٹس ہاپنگ ان تبل فیلم یا نت سپوست انڈسٹانڈ انڈسٹانڈ وٹس ہاپنگ در شوٹ بہر پاس یہ فیلمی گری کے لئے وقت نہیں ہے ڈائیمنز ناو کمال کی جلدی ہے آپ کو یہی سے چاہیے یلو بہت نمید جلدے جلدہ جلد حقا جلد 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 آپ جیسے ماں جلد 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 میں ملتا ہے آپ کو بھی شوکرہ کرنے والا بھی شوکرہ کرنے والا بھی شوکرہ کرنے والا بھی شوکرہ کسی ہے ہرے چھوٹوں جن سایے ایرے پہر چھوٹوں ہی سایے شما کہ میں بات یار ہرے پہر چھوٹوں ہی سایے میرا ہاتھ کراؤ بات بات کراؤں تمہارے ہرے سایے تم چاند جاؤں میں کونوں لوگ خود کو پتا نہیں ہے کون ہے ہرے کا پتا کیا بات کرتا ہے ہرے میرے بھئی میں کبھاڑی کبھا کر دوں مقرہ کبھاڑی نہیں بولو ایرے پہر چھوٹوں مگار بھالا بولو شاڑا کے در ان کیا ہو ادھا مرے کو دیو بھی جنتلمنٹ پلو لگا عنا عنا کیا رضا کے دینا بعد بہت سکتے ہیں عنا 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 ڈیس وہ اپنے راکہ راؤٹی کے ساتھ پھلیس کیسے میں چھوئے گا میری سیمپل فوق میں اس اترانی کو اس اڈیوت سے مجھے دو گا میں میری سیمپل آپ Falcon ڈ creat shrug آپ Schrکー ہاتھ افتاد نحن اسکت اس ai موسیقی موسیقی تیروں کی طرح بندوک بھی نکلی ہے بھوکی چریہ تیرے بارے میں بول رہا ہے نا نا بھریا بہتر راوڑی بھائی جنر شکر چار بتا دیں نہیں تو بتا یار یہ نام کے راجہ نہیں ہے سچ مچ کے راجہ ہیں یہ دیکھ کیا پی رہا ہے ہوئے بی بی تو انگور کی پیتا ہوگا ہم تو ہیروں کی پیتے ہیں ہیروں کی یہ نکڑی نہیں ہے یہ اصل ہی نہیں ہے چلو بھی تو بھی لگائی جی کسی میں پہ لگا نا کھیل ختم پیسہ حزم پیسہ حزم ہیروں کی پیسہ حزم کی پیسہ حزم ایس کھانی کا انت میں لکھوں گی براو بھو 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 وہی رک جاؤ تم بھول گئے ہیرے ایک عورت کی سب سے بڑی کمزوری ہوتے ہیں آج تک تمہاری ساری پلاننگ سارے کتل صرف اس لی ہوئے کہ یہ ہیرے مجھ تک پاہت سکے you're kidding right come on baby don't move چلیے رانہ صاحب لڑکی کا باپ جیل سے چھوٹ گیا بلکل ٹھیک تارک کو ایک اچھا سا لڑکا بھی مل گیا یہ بھی ٹھیک ہے باو بی بمباتا پاگل کھانے پہنچ گیا یہ بھی ٹھیک ہے اور دیویانی گلاج کا بھی پتہ نہیں چلا یہ بھی ٹھیک ہے ہم دونوں کو پانچ پانچ لاکھ روپے نام میں مل گئے یہ بھی ٹھیک ہے آپ پنجاب جارے ہیں کھیتی بڑی کریں گے میں مرست مولا ہوں میرا کیا ہے میں پانچ لاکھ روپے کا کیا کروں گا تو یہ پانچ لاکھ روپے آپ رکھ لیجے یہ بھی ٹھیک ہے تو پھر میں چلتا ہوں یہ بھی ٹھیک ہے آہ ٹھیک ہے اب اگر جائی رہے ہو تو ایک وعدہ کر کے جاؤ کہ آج سے نہ تو تُو شراب پیے گا اور نہ لڑکیوں کے پیچھے بھاگے گا یہ بھی ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے 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 موسیقی 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 لیکن ایک شرط ہے ہاں یہ لڑکوں کی کپڑے پہن کر ویکٹوریا میں مچڑیں سارے رومینس کا مزہ کھرکھرا ہو جاتا ہے